سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے 23 نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے چلیں قصور سے جہاں کل سے جاری توفانی بارش سے گندم کی کٹی ہوئی فصلوں کو نقصان کمزور مکائی کی فصلیں بھی تباہ کسانوں کی ماہ رمضان میں عوام سے خصوصی دعاوں کی اپیل تفصیلات کے مطابق قصور اور گرد و نوہ میں کل سے توفانی بارشوں کا زلسلہ جاری جو کہ اب کچھ کم ہو گیا ہے جس کے باعث گندم کی کٹی ہوئی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے جبکہ مکائی کی کمزور فصلیں بھی تیز آندھی اور بارش سے تباہ ہو کر رہ گئی کسانوں نے ماہ برکات ماہ رمضان میں لوگوں سے خصوص دعاوں کی درخواست کی ہے تاکہ رب جلیل کی طرف سے تیار شدہ فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں بسورت دگر مہنگائی غربت کے مارے کسانوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہوگا نیز توفانی بارش کل سے کچھ علاقوں میں بجلی بند ہے جس کی وجہ بہت زیادہ درختوں کا اکھڑ جانا اور بجلی کی طاروں کا ٹوٹ جانا ہے اب بھی گہرے بادل ہیں جس سے بارش کا خدشہ برقرار تیز بارش ہوا سے موسم سرد ہو گیا مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں مزفرگڑ سے جہاں خاجہ سراؤں کے درمیان لین دین اور مکان کا تنازع حل نہ ہو سکا خاجہ سراؤں کے ایک گروپ نے ٹرانس جنڈر ایمپاورمنٹ نیٹورک کی صوبائی صدر شہانہ عباس شانی سمیت چھے خاجہ سراؤں کے خلاف چوری تشدد اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کروا دیا تفصیلات کے مطابق مزفرگڑ کے علاقہ غوث کالونی میں گزشتہ دنوں لین دین اور مکان کے تنازع پر خاجہ سراؤں کے دو گروپوں میں تصادم دونوں گروپوں نے نہ صرف ایک دوسرے پر جوتیاں برسائیں بلکہ نالیوں کی گندگی اٹھا کر بھی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے پولیس کے مطابق خاجہ سراؤں کے ایک گروپ کی مدعیت میں ٹرانس جنڈر ایمپاورمنٹ نیٹورک کی صوبائی صدر شہانہ عباس شانی سمیت چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے عبدستار اور بنتی نامی خاجہ سراؤں کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ سٹی میں چوری تشدد اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا مزید آپ کو آگا کرتے چلیں رائیوینڈ موڈر بازار میں لگایا جانے والا سستہ رمضان بازار مسلسل بدنظمی کا شکار رائیوینڈ سستہ رمضان بازار میں لگائے جانے والا چینی کے سٹال پر بزرگ حضات کو پانچ سے چھ گھنٹے تک زریل و خار کیا جانے لگا انتظامیہ خاموش تماشائی سستہ رمضان بازار کا انچارج بھی بارہ بجے رمضان بازار میں تشریف لانے لگا سستہ رمضان بازار میں چینی کے سٹال کو پٹواری حضات نے گیارہ بجے اوپن کرنے کا معمول بنا لیا سستہ رمضان بازار میں آنے والے بزرگ شہری انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج چینی کے سٹال پر آنے والے شہریوں کا کمیشنر لاہور ڈی سی لاہور سے انتظامات بہتر کرنے کا مطالبہ اور آپ کو مزید یہاں گا کرتے چلیں علابات سے جہاں تھانا پولیس کی بڑی کاروائی بین ازلائی ڈکیٹ گینگ کے چار کارندے گرفتار ملزمان متعدد تھانوں کو مطلوب تھے ملزمان کے قبضہ سے نقدی اور بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برامت ملزمان کے شناخت افتخار عمران عثمان اور عویس کے نام سے ہوئی ملزمان ہاؤس ڈکیٹی رازنی کے ماہر تھے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا علابات میں پولیس نے جدید سائنسی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے K23 News